کیا سیما حیدر کو پاکستان میں ملے گی موت کی سزا؟ کیا واپس جانے کے خوف سے بدل رہی ہے سیما حیدر؟ جب پہلی بار یوپی ایٹی ایس نے سیما حیدر سے پوچھتاش کی اور اسے چھوڑ دیا تو لگنے لگا کہ شاید پانچ اجنسیوں کو سیما حیدر کے خلاف کچھ نہیں ملا ہے اسی دوران سیما کی طبیعت بھی بگڑ گئی تھی اس لیے اسے علاج کرانے کا پورا موقع دیا گیا لیکن جب منگلوار یعنی 25 جولائی کو ایک بار پھر سچین اور سیما کو یوپی ایٹی ایس نے حیراست میں لیا تو یہ ساف ہو گیا کہ سیما کے بھارت میں رہنے کی رہا اتنی آسان نہیں ہے منگلوار کو ایٹی ایس نے سیما حیدر سچین اور سیما کے چار بچوں کو بھی سچین کے گھر سے اٹھا لیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں پوچھتاش کے لیے کسی سیکرٹ لوکیشن پر لے جایا گیا اسی بیچ سیما کو بھی شاد احساس ہو گیا ہے کہ اس کا بھارت میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے پولیس اور اجنسیوں کی شروعاتی پوچھتاش میں پاکستان کو مہیلاؤں کے لیے دلدل بتانے والی سیما حیدر کے سور اب بدلنے لگے ہیں ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ پاکستان واپسی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سیما پاکستان میں مہیلاؤں کی دشاہ اچھی ہونے کی بات کہنے لگی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب سیما حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان کے شہروں میں بھی لڑکیوں کو آزادی ہے وہ گھوم سکتی ہیں اور فیشن کر سکتی ہیں لیکن جہاں سے سیما آئی ہے وہاں مہیلاؤں کے ساتھ آج بھی برا برطاؤ کیا جاتا ہے پہلے سیما نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں مہیلاؤں کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کیا جاتا مہیلائیں بندھن میں رہتی ہیں لیکن بھارت میں ان کو آزادی ہے اور وہ پورشوں سے خدم سے خدم ملا کر چل رہی ہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سیما کو اب لگنے لگا ہے کہ بھوشی میں اسے پاکستان جانا پڑ سکتا ہے ایسے میں پاکستان اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں اب وہ جان بوجھ کر اچھی باتیں بول رہی ہے کوئی پاکستان کو لے کر زیادہ سوال کرتا ہے تو وہ اب وکیل سے بات کرنے کے لیے کہنے لگی ہے سوال ہے کہ اگر سیما پاکستان گئی تو کیا ہوگا کیا وہاں اسے قانونی روپ سے کوئی دکت نہیں ہوگی سچائی یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے حساب سے سیما نے جو کیا ہے وہ اپراد ہے اور اس کی اسے استعظام ملے گی سیما کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے چار بچے ہیں ایسے میں پہلے پتی کو بینہ طلاق دیئے جب پاکستان میں کوئی مہیرہ کسی دوسرے پورش سے شادی کر لیتی ہے تو اسے پاکستانی قانون کے حساب سے ویبیچار مانا جاتا ہے اور اس معاملے میں حدود آرڈیننس کے تحت مہیرہ کو جیل سے لے کر موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے یعنی اگر سیما حیدر پاکستان گئی تو اسے قانون کے حساب سے جیل بھیج دیا جائے گا اور اس کی بھی امید ہے کہ اسے موت کی سزا بھی سنا دی جائے حالانکہ پاکستان میں اس معاملے میں پورشوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ کسی بھی دوسرے دھرم کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے انہیں اپنی پہلی پتنی کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جبکہ پاکستان میں کوئی بھی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی یعنی اگر پاکستان کی کسی مسلم لڑکی سے آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے اپنا دھرم بدلنا پڑے گا تبھی پاکستان میں اس شادی کو مانتہ ملے گی یعنی سیما تب ہی تک کھلی ہوا میں سرکشت رہ سکتی ہے جب تک وہ بھارت میں ہے لیکن بھارت میں بھی اسے خانون کے سوالوں کے جواب دینے ہی ہوں گے پپ جی کھیلنے کے دوران ہوئے پیار میں سچین کے لیے نیپال کے راستے پاکستان سے گریٹر نویڈا کے رب پورائی سیما حیدر کی پریشانیاں بھارت میں بھی اور بڑھنے والی ہیں پولیس تمام ثبوتوں کے ساتھ چارج شیٹ تیار کر کوٹ میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے کوٹ میں سنوائی کے بعد جیل جانا پڑ سکتا ہے دوسری اور پولیس نے سیما حیدر اور اس کے چار بچوں کے کاغذات اور پاسپورٹ کی جانچ کرنے کیلئے پاکستان ایمبیسی بھیجے ہیں پاکستان ایمبیسی کے ادھیکاریوں سے پوچھا گیا ہے کیا سیما حیدر ان کے دیشکی ہے اور دستاویس صحیح ہے یا نہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیما حیدر کے پاس سے دو ویڈیو کیسر چار موبائل فون پانچ پاکستانی پاسپورٹ، ادھوری نام اور پتے کے ساتھ ایک اور پاسپورٹ اور ایک پہچان پتر برامت کیا گیا تھا پولیس سیما کے موبائل فون کی فورنسک ریپورٹ کا بھی انتظار کر رہی ہے دوسری اور سیما حیدر کے تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کے ساتھ چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے چارج شیٹ جلد عدالت میں پیش کی جائے گی اس کے بعد کوٹ فیصلہ لے گی کہ وہ جیل جائے گی یا اسے باہر رہنے کی اور رہت دی جائے گی پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سیما حیدر کا کیس عدالت میں ہے جب تک اس کیس میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک سیما حیدر کو سواستے رکھنا ان کی ذمہ داری ہے سواستے ویبھاگ کی ٹیموں کو بھی سیما حیدر کے سواستے پر نگرانی رکھنے کی نردیش دیے گئے ہیں اس پورے ماملے میں سیما حیدر کے ساتھ ساتھ سچین کے پریوار کے لوگوں کی بھومی کا بھی سندگت ہے ان کی بھی تمام بندوں سے جانچ کی جا رہی ہے سیما حیدر اور سچین کے موبائل فون پولیس نے ضبط کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انے موبائل کو اپنے سوشل میڈیا آکاونٹ پر ایکٹیو ہیں وہ تمام طرح کے ویڈیو وارل کر محول خراب کر رہے ہیں اس کے چلتے ربوپورا گاؤں میں بڑی سنخیہ میں لوگ اکٹھا ہوتے رہتے ہیں آشنگ کا یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بڑا حاصل بھی ہو سکتا ہے ایسے میں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی پولیس نگرانی رکھ رہی ہے ساتھی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے گاؤں میں پولیس کی تناتی بھی کی گئی ہے